یہ وقت ہے نون سٹاپ ہنڈرڈ کا لیکن اس سے پہلے ایک بڑی خبر آ رہی ہے آپ کو بتا دیں سکبہ حملے کے سندگ دو ماسٹر مائنڈ کی ایکسکلوسف تصویر آج تک کو ملی ہے پہلے ہم آپ کو یہ کہا جا رہا ہے یہ جو تصویر دیکھئے یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ نکسل کمانڈر ہڈما کے سکبہ حملے کے پیچھے سازش تھی وہ پیل جے نام کے نکسل سنگٹن کا بٹالین پون کا چیف ہے فرال سرکشا بل اوپلس زور شور سے اس شخص کو تلاش کر رہی ہیں یہ ایکسکلوسف آج تک پر تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہی ہے وہ کمانڈر جو نکسلی حملے کے پیچھے ہے یہی ذمہ دار ہے ہڈما اس کا نام ہے پیل جے کا بٹالین ون کا یہ کمانڈر ہے اور اس پورے کے پورے حملے کو اسی نے ڈیزائن کیا ہے یہی وہ ہڈما ہے اس پورے نکسلی حملے کا ذمہ دار ہے جتیندر بادور سنگھ ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے سمفاد داتا جڑ چکے ہیں کیا جانکاری ہے جتیندر کیسے ہڈما اس حملے کے پیچھے ہے کس طرح سے اس نے سازش اچھی اور اب اسے پکڑنے کے لیے دبوشنے کے لیے سرکار کی کیا رن نیت ہے دیکھے صحیح جس طریقے سے گھاتنات سنگھ نے یہ کہا ہے کہ اس پورے معاملے کو لے کر کے بڑے قدم سرکار کی طرف سے اٹھایا جائے گا اور آنے والے میں سمعہ میں نئی چیس ہے کی جائے گی جس ہڈما کے بارے میں جانکاری ملی ہے اس سے یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس نے قریب تین سو سے چار سو نکسلیوں کا ایک گروپ بنا کر کے جوانوں کے اوپر حملہ کل کیا کیونکہ ان کے پاس جانکاری یہ بھی ملی ہے ان کو جو سوطر بتاتے ہیں کہ گاؤں کے لوگوں نے روڈ اوپننگ پارٹی کے طور پر اس دوران ان کو جانکاری گاؤں والوں کی طرف سے شایب دی گئی ہے بات کی ڈاچ اس وقت کی جا رہی ہے اور ہڈما نے پورا بقاعدے جنگلوں میں میٹنگ کر کے اس بات کو لے کر کے بڑے اثر پر پلان کیا اور کس طریقے سے جوانوں کے اوپر حملہ کرنا ہے کیونکہ سعید بتاتے ہیں کہ کچھلے سنوری سے قریب 44 جوان شہید ہو چکے ہیں اور تین بار حملہ نکسلیوں کی طرف سے بڑے لیبل میں کیا گیا ہے تو اب اس ہڈما کو لے کر کے تلاش اس وقت کی جا رہی ہے کیونکہ جانکاری یہ ہے کہ آس پاس کے جنگلوں میں جب ان کو آپریشن کرنا تھا تو اس وقت میٹنگ کی گئی وہ تکتہ ہے کہ یہ دوسرے راج میں نہ گیا ہو اور اس لیے جو وہاں پر کوبرا کمانڈو ہے جن کو کی 206 بٹالین کی کوبرا کمانڈو ان کو سرچ آپریشن میں لگایا گیا ہے اس سے تھی اسپس ہے کہ یہ ہٹما بڑا ہی خطرناک نکلی ہے اور یہ جو پلان کرتا ہے اس پلان کے آدھار پر اس کو ایکلیکیوٹ کرتا ہے اور اس کو لے کر کے جو خوفی آئیجنسیز ہیں اس پر پہلے سے ہی نظر رکھے ہوئے ہیں بہت دنیباد جیتے اندر ہمارے ساموات داتا جیتے اندر بہادر سنگ جانکاری دی رہے تھے موسیقی